ایک فروری کو کیندری ویت منتری ارن جیٹلی دوسری بار عام بجٹ کے ساتھ ریل بجٹ بھی پیش کریں گے سال دوہزار اٹھرہ سے پہلے ریل منتری دوارہ ریل بجٹ الگ سے پیش کیا جاتا تھا پر اب ایک ساتھ دونوں بجٹ پیش کیا جاتا ہے پچھلے سال نریندر موڈی سرکار نے ریل بجٹ اور عام بجٹ کو ایک ساتھ ملانے کا فیصلہ کیا تھا عام آدمی کے پریواہن کے لحاظ سے ریل کافی اہم ہے ایسے میں امید ہے کہ سرکار اس سال کچھ راحت کا اعلان کر سکتی ہے لوگوں کا ماننا یہ بھی ہے کہ ریل منتری پیوش گویل کو یاتریوں کی سرکشہ اور بنیادی سیوان پر فوکس کرنے کی ضرورت ہے دوہزار سترہ میں لگتار ہوئے ریل حادثوں کی وجہ سے ریلوے کو آلوچناو کا شکار ہونا پڑا تھا ساتھ بھی یہ بھی مانگ کی جا رہی ہے کہ سرکار نے ریلوے سے جو فنڈ بچایا ہے اس کا استعمال ہیلتھ، ایڈکیشن اور دوسری کلیانکاری یوجناؤں میں کرے گویل کو ستمبر دوہزار سترہ میں ریل منسٹری کی کماند سوپی گئی تھی یاتریوں کو امید ہے کہ اس بار سرکار کا فوکس کرائیہ بڑھانے پر نہیں بلکہ ریلوے کی سوویدہ بڑھانے پر ہوگی لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ ریل کرائے میں کسی بھی طرح کی بڑھوتری نہیں ہونی چاہیے بلکہ کرائے میں کٹوٹی کی جانی چاہیے تب تو یہاں بجٹ عام لوگوں کے لئے اچھا ثابت ہوگا وہیں کچھ محلاؤں کا کہنا ہے کہ ٹرین میں محلہ سرکشا کرمیوں کی زیادہ سنکھیاں میں تیناتی ہونی چاہیے اور محلاؤں کے لئے کچھ الگ سوویدہ بھی اس وجٹ کے جریعے ہونی چاہیے سرکشا سب سے بڑا مدہ ہے